بات کریں گے بیش بیہیو کیا لوگوں کے ساتھ اور ایک دو بار نکالے بھی گئے شاید اور پھر واپس آگئے تو عشر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محمد عمران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عشر سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کیا کہتے ہیں اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں ارہاں میرے خواہد میں دو دن میں پبلک نے اس کے پر بہت کچھ کہا ہے دنیا بھر سے کنڈیمنیشن آئی آپ نے شہر پاکستان کے اتقبات کی شوہ بختر کے فینز ہر جگہ موجود ہیں اور یہ ساری کنڈیمنیشن پورا جو پاوام کا پلس ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے اب میں اس میں دو باتیں دیکھوں گا کہ ایک تو جو ڈاکٹر نامان نیاز نے کیا وہ بالکل کیا یہاں پر ایک پڑا ایمپورٹن سوال آتا ہے کہ آپ بھی ہوسٹ ہیں میں نے بھی کچھ ایسے ہوسٹنگ کی کہ ہوسٹ کا رول کیا ہوتا ہے یا اس کا کام گفتگو کو آگے بڑھا ہے یا اس کا کام سکھا مائی باپ بن کے فیصلے دینا ہے کہ میں سب سے آل پاورفول ہوں آل بائٹی ہوں اور تم سب میرے سامنے جبے بہت چھوٹے اور ہفیر لوگ ہو بیسکلی نامان نیاز نے جو جملہ کا آپ اس کو اتنا اور سے مت دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے ریشنیل کیا ہے ان کا موٹیف کیا تھا یعنی ایک آدمی اور ہم سب جانتے ہیں اس پر آن ایر کہنا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی پولٹیکل ایفیلیشنز کیا ہیں ان کے کنیکشنز کیا ہیں ان کی پی آر کیا ہے وہ سب ہم جانتے ہیں وہ ان پی آر کو یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا پاورفول سمجھنے لگے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں میں نے شد چند دن آپ سے آپ سے کچھ اور لوگوں سے بھی گستگو میں کہا تھا کہ یہ تو شوئے بختر کا معاملہ تھا جو آپ کے سامنے آ گیا جو ڈاکٹر صاحب کرتے رہے ہیں اور باقی لوگوں کے ساتھ جونئیس کے ساتھ اور ہمارے ساتھ تھی انکرز کے ساتھ انہوں نے جو کیا وہ اپنی دانس پہ انہوں نے بالکل نارمل کام کیا وہ بڑی بات تھی ہی نہیں وہ بہت سارے انکرز کو اس طرح بیزت کر کے اسلامباد سے نکلوا چکے ہیں پی ٹی بی سے بھی نکلوا چکے ہیں اور آپ ذرا دو منٹ کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ٹیکنیشنز کیامرامن لائٹمن پیڈیوسرز وغیرہ کے ساتھ پر کیا ہتھا کمیز ہتھا کمیز ان کا رویہ ہوتا ہوگا تو یہ بالکل ناقابلے بڑکاش بات ہے اور سب سے بہت ہی بات میں نے آپ سے کہی نا کہ روس کا کام گفتگو کو آگے پڑھانا اپنے جس کی تھوڑی کوئی عزت دینا ہے اور ایک شو کا انٹرسٹی بنانا ہے لیکن یہاں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میں آل پاورفول ہوں جہاں آپ نے کہا کہ کمیٹی بن گئی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کمیٹیز بہت منی ہے میں نے کمیٹی کو دیکھا تو کمیٹی میں کم اپیش وہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر نومان کو اتنا مضبوط بنایا میں سے چھوٹی ڈیسیمبل دیتا ہوں ہم لوگ نے تھوڑی سی سینن سے ٹریننگ لی رمیز بھائی اتنے بچے بڑے ہوسٹ ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے کہ ہوسٹ جو ہے نا وہ تیس پندرہ بیس تی سیکنڈ میں آگے بڑھائیتا ہے ڈاکٹر صاحب پانچ پانچ منٹ کی جو ہے وہ بیٹھ کے انٹروز دیتے ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت قابل ہوں اور باقی کسی کو کچھ نہیں آتا میں سوری اٹھوٹ سے ٹائم لے رہا ہوں لیکن یہ شد میرے جذبات ہیں جو اب آدھ آرہے ہیں تو مطلب ہوسٹ کے جو رولز ہیں وہ اس پہ پانی کر دیتے ہیں ہوسٹ کی جو ریکوائیمنٹس ہیں وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جیسے میں نے کہا تھا وہ ایک اور پاورفول ملٹی پرپس آدمی بن کے سکرین پر آتے ہیں اور کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں اور میرے علاوہ سارے لوگ ہیں وہ جاہل ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ بیسیکلی وہی لوڈ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اتنا روم دیا کہ وہ اتنے پاورفول بنیائیں ایم شور آپ بھی ہوسٹ کرتے ہیں اگر آپ اپنے ادارے کی پالیسیز کے خلاف بات کریں گے یا میں کرتا تو فورا ہمارے ڈاکٹرز بہتا ہمیں آکے روکتے ٹوکتے لیکن یہاں تین تین سازر تین تین گھنٹے کا پرگرام چلنا ہے جیسے میں نے کہا جہاں تیس سیکنڈ ایک نوم ہے کہ او سے بات کرے گا وہ چھے چھے منٹ کے انٹروز جیت رہتے ہیں تو کوئی پوچھنے واقع نہیں تو بھائی میں کہوں گا کہ یہ تین لوگوں کی جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے یہ بھائی کیا انویسٹیگیشن کریں گے دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اس میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ہے کیا سمپل سمپل بات ہوئی ہے کہ آپ نے آن اے سامنے کی ہے اور آپ کو تو اسی بار دو منٹ میں فیصلہ لے کے سمپنٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی کرنا ہے نہیں کرنا تو جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ایک شاید دفعہ کہ ہمارے قوم کی میموری بڑی شوٹ ہوتی ہے اور سپیشلی سوش میڈیا پہ تو ہم آفتالیس یا بہاتر گھنٹے کے بعد کسی نئے ٹاپک پچھے لے جاتے ہیں تو دیکھیں آفتالیس بہاتر گھنٹے رہوں نے گزارتی ہے پبلک کا مزاج بھی تھوڑا ساتھ جو میجورٹی غصہ تھا وہ نکل گیا کل اغوانستان کا میچ ہے لوگ اس میں لگ جائیں گے ٹویٹر کا ٹینچر جائے گا پھر تین یا چار دن بعد وہ کوئی چھوٹی سی سرزنیش کر کے ڈاکٹر صاحب کو کچھ سرزا دیں گے that is not the case آپ نے کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کیا تو اللہ کرے کہ میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ غلط ثابت ہو یہ کمیڈی بہت سخت فیصلہ کرے جو باقی آنے والے طرح میں میرے اور آپ جیسے اینکرز کے لیے بھی ایک گائیڈ لائن بنے لیکن جو میں باقیوں نظر میں دیکھ رہا ہوں صرف معاملے کو طول دے کے کہا جا رہا ہے کہ یار جیسے میں نے کہا نا ہماری میری بڑی محدود ہے ہم جلدی معاملات جاتے ہیں یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے عمران آپ کی طرف آتا ہوں آپ کیا کہتے ہیں ابھی نوٹس بھی ہو گیا ہے اور امکانات ہیں کہ شاید انہیں کچھ دن کے لیے اوپر کر دیا جائے گا آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی جو عاشر بھائی نے سلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں دوسری بات یہ عمر کے جو عاشر بھائی نے باتیں کی یہ بلکل ٹھیک ہیں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے آپ کا ایک مہمان ہے آپ ہوسٹیں اس کو پوروگرام کو شو کر رہے ہیں آپ تو اس طرح تو یہ تو بتمیز میں بھی آتا ہے یہ زمرہ تو اس میں کمیٹی عاشر بھائی نے ٹھیک بھولا کمیٹی کیا بنانی ہے اوری کمیٹییں بنتیں ہیں پاکستان میں تو ان کے چاہیے تھا سب کے سامنے جو ہوا جو بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا ہے تو ضرورت نہیں تھی کمیٹی بنانے کی انہی ٹائم ایکشن انتہ سپورٹ اس پر ایکشن لیتے ٹھیک ہے تو یہ جو بھی معاملات ہیں بہتر ہو جائیں تو اچھی بات نہیں پاکستان کے لیے بھی اچھی بات نہیں آپ دیکھیں کہ بار آپ کے اتنے فون جو آپ کے ٹیسٹ پلیئر بیٹھیں میں درور پورا شوشل میڈیا پہ آپ کا شو آ رہا آپ آن لائن ہو رہا آپ کا شو پر دنیا دیکھ رہی اس کو تو آپ اس طرح تو نہیں سب کے ان تک ٹیمرا آپ اس کو کہہ رہے ہیں بھی آپ جا سکتے ان سے یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے باقی یہ بالکل غلط ہوا شیع بھائی کے ساتھ بہت غلط کیا ان کو مفیدی مانگنی چاہیے شیع بھائی سے ٹھیک ہے ان پہ بین بھی ہونا چاہیے ان کے مہینہ دو مہینے کی ان کے ورلڈ کپ کے ٹرانمیز پہ بین ہونی چاہیے میں تو یہ کہوں گا دیکھو یہ بہت ہی غلط بات کی انہوں نے اس طرح سٹار ہے پاکستان کا ایک نام ان نے جتنا دنیا میں روشن کیا ہے تو آپ اس کو آن لائن کہہ رہے ہیں آپ ہے کیا بھی جو شیع بھائی کو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے آپ کی سوچ نہیں وہاں پہ جتنا پاکستان کا نام روشن کیا شیع بھائی آپ کوئی بھی بندہ ایسے مو اٹھا کے کسی بھی سٹار کو بول دے گا اس پروگرام کے اوپر بین ہونا چاہیے پورا پروگرام اچھا میں کرکٹر ہوں میری فیلنگ آپ دیکھ لیں میں کچھ الفاظ اپنے دل میں میں نے بٹھا لی میں کہنا نہیں چاہ رہا اس طرح کوئی بھی مو اٹھا کے کسی سٹار کو کہہ دے گا آگے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ان کو پروپر صدا ہونی چاہیے کمیٹی کی بات کی آشر بھائی نے بلکل ٹھیک کمیٹی میں کون لوگ ہیں کمیٹی میں وہی لوگ ہیں وہی شکلے اور چیہرے نظر آئیں گے آپ کو جو ڈاکٹر نوان کو یہاں پر لے کے آئے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس طرح انہوں نے رویہ کیا شے بھائی کے ساتھ ان کو معافی مانگنی چاہیے اور اے آج معافی مانگنی چاہیے اچھا اشر بھائی آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر نوان نیاز ہیں ان کے پاس پی ٹی وی سپورٹس کے کچھ انتظامی عہدہ بھی ان کے پاس ہیں اور اس کو دیکھا جائے یہ ذمہ داری تو فواد چودری پہ آئد ہوتی ہے وہ منسٹر ہیں انفرمیشن کے اور آپ کیسے دیکھتے کیا فواد چودری جیسے آریف الوی نے بھی جو صدر ہیں ہمارے انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا یا ان کے حکومتی وزراء خود جو ہیں وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں تو اب ساری جو گیم ہے وہ فواد چودری پہ ہے کیونکہ کسی چیز کا نوٹس لینا ہے یا اس کو پنش کرنا ہے یا آفیر کرنا ہے اس کا فواد چودری نے لینا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس انتظامی عوضہ بھی ہے اس کے بعد فواد چودری پہ کتنی ذمہ داری ہوگی اور کیا آسان ہوگا آفیر پہلے دو گھنٹے میں ایکشن ہو لیتے دوسری بات یہ عوضے تو ان کے پاس ایسے ہوتے ہیں جیسے گھر کی کھیتی ہو جب دل کیا فصل کو کار لیا جب دل کیا اس کو چھوڑ دیا یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ان کے اوپر پورا ورلڈ کا بین ہونا چاہیئے جہاں یہ معافی مانگے ہو نہیں آتے جان دو نووان نیاز نے جتنی شویبکتر پہ بات کی ہے جتنا شویبکتر ایگ آور میں بھاگتا تھا نووان نیاز پورے سال میں نہیں بھاگ سکتے ہم سارے ہوسٹ بیٹھ کے بڑے مزے سے کرکٹرز پہ اور ہوکی پہ باقی لوگ پہ اتراز کر لیتے ہیں لیکن ہم وہ ایفرٹ نہیں دیکھتے جو بائیس کروڑ میں سے لڑکا اپنی جگہ بنا کے ٹیم میں آکے کھیلتا ہے کتنے لوگوں کو سائیڈ لائن کر کے آکے کھیلتا ہے پھر وہ لڑکا ٹیم میں آکے تو انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں سے کمپیٹ کرتا ان لڑکوں میں تین چار لڑکے ہوتے جو پانچ سال سے زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیل بات ہیں تو کبھی ہم جا کے دیکھتے ہیں شویر وقتر یا عبدال نزا شاہد آفریت گراؤنڈ میں بیس بائیس بائیس چکل لگا رہا رہا کیا میند کر رہا ہوتا ہے اپنی ٹائٹ آبو پا رہا ہوتا رات کو ایونٹ چھوڑ کے تس بجے سو رہا ہوتا تو وہ میند کیا کرتا ہے جس کے بعد وہ سٹار بنتا ہے اور میں یا آپ لوگ پڑے مدے سے ٹیری پہ آکے بیٹھ کے کہہ دیتے کہ یا پلیئر ہلکا یا پلیئر رجی نہیں ہے ہم اس کی ایفرٹ کو ریلائز نہیں کرتے تو اگر میں کہہ رہا ہوں آپ کی سوال کی درف میں آوں گا لیکن میں ایک بات ہی کہہ دوں کہ ڈرمان نیاز کا مسئلہ صرف اور جگہ ہوتے بہت سارے بگرد جیسے میں آپ سے ایک دن پہلے بھی شک بات کی تھی کہ پہلی بات ہے کہ ہوسٹ کا ایک کریٹیریہ ہونا چاہیئے کیا آپ ڈاکٹر سے اپنے بچے کا بنائز کرائیں گے جس نے ڈاکٹر سے ڈاکٹر میرے خیال میں ہو رہا وہ آکے ہوسٹ بن جاتا ہے اور یہ صرف ایک بات نہیں ہے کتنے چینلز میں ایسے ہوسٹ بیٹھتے ہیں جو اپنی پرسنل خوار نکالنے کے لیے کوئی نہ ایسا جملہ آن اے بول دیتے ہیں جس کا نقصان سارے ایمپلوئیز کے اوپر آتا ہے آپ کے ایڈز رکھ جاتے ہیں لوگ بابر آزم رزوزان کی بات کم ڈاکٹر نوان کی بات زیادہ کر رہے تو یہ کتنا بڑا انہوں نے پاکستان کو لاز دیا ہے آپ یہ سوچیے فواہ چودی صاحب کی بات دیکھ رہتے تو مسئل در رہوں گا یہ بہترین موقع ہے نہ صرف ڈاکٹر نوان بلکہ تمام لوگوں کے بارے میں ایک لائن بنائیں اور ایک پولیسی میٹر دیں بھائی آپ خوز بیٹھیں آپ کا اپنی اپنی آپ آرٹیکل لکھئے آپ ہactiv گو پولیسی یا تو سوچیے بھکتر کو سٹار بنایا تو مو بات کہ رہم لگو تمہاری چینل کا فائدہ ہوگا لیکن میں نے یہ نہ آپ سے کہا آخری بات آپ کے دوروں گا بہت ٹائم میں نے لے دیا آپ کا کہ یہ صرف نوان نیاز کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک سوچ کا مسئلہ ہے کہ ہم ہوں سب سے اوپر ہیں سب سے بالا ٹی پیس بہت شکریہ آشر زیادی ہمارے ساتھ موجود تھے یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا واپس آتے ہیں اور ڈسکشن اسی ایشو پہ جاری ہے ڈاکٹر نوان نیاز اور شوئے بختر کا جو معاملہ تھا وہ بہت سوچل میڈیا میں بہت ہائپ پکڑ گئے اسی پر بات جاری ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بات ہو رہی ہے شوئے بختر اور ڈاکٹر نوان نیاز کے تنازے پہ نیلم اسلم نے ہمیں لنڈن سے جوائن بہت شکریہ نیلم پروگرام میں وقت دینے کے لیے کیا کہیں گے آپ یہ جو شوئے بختر کے ساتھ ڈاکٹر نوان نیاز نے مس بیہیو کیا آنئر شو میں تو آپ کیسے دیکھتی ہیں بینگ اینکر اور ایک جو ہے وہ سپورٹس کی مدا ہوتے ہوئے بھی اور شوئے بختر کی فین ہوتے ہوئے بھی آپ کس طرح دیکھتی ہیں سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ کی جتنے بھی ویورز ہیں ان کو اور اس کے بعد میں عمر اس کو جیسے بھی دیکھوں کرکٹ انتھوزیاست کے طور پر دیکھوں ایک ہوسٹ کے طور پر دیکھوں جورنلسٹ کے طور پر دیکھوں پاکستانی ہونے کے ناتے دیکھوں میں جس پیچرہ اس کو دیکھوں میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں اور ڈاکٹر نومان جو ہیں جو لوگ سپورٹس کی فیلم میں کام کر رہے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ کس طرح سے وہ پہلے بھی جو نئے آنے والے ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرتے رہے ہیں اور کس طرح سے وہ لوگوں کو پریشان کرتے رہے ہیں لیکن اس بار ان کے سامنے جو شخص تھا وہ کوئی کمزور انسان نہیں تھا وہ پاکستان کا ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی وہ واحد ایسا پلئر ہے جس کی ابھی تک ریپلیسمنٹ بھی نہیں آئی تو اتنا اس نے اب پاکستان کا فخر ہے پڑا اور اس کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے یہ رویہ اپنایا اور پھر وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کا کلچہ ایسا ہے کہ ہمارے ہم اگر ہماری دو لوگوں کی رڑائی ہو بھی چاہے تو اگر کوئی بڑا یا بزرگ بیٹھا ہو تو ہم اپنی لفظوں کو تھوڑا سا روک لیتے ہیں ہم لحاظ کرتے ہیں ہماری یہ کلچر ہے نا پاکستان ٹیلیویشن پہ یہی جانا چاہیے تھا پوری دنیا کے سامنے وہاں پہ سر ویویان ریچرٹس پیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے جس طرح سے آپ نے اپنے سٹار کی تضحیق کی انہوں نے کیا میسج لیا ہوگا کہ یہ کس طرح کی قوم ہے یہ کس طرح کے لوگ ہیں اور پاکستان ٹیلیویشن چلیں کسی پرائیویٹ میڈیا میں ایسا ہوتا تو بھی سمجھ آ جاتا پاکستان ٹیلیویشن سے پوری دنیا میں پاکستان کا ایمج جاتا ہے اب اس پہ انویسٹیگیشن ضرور ہو رہی ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں انویسٹیگیشن تو چلیں جو بھی ہوگا ان کو جو بھی سزا دینی ہے لیکن اگر وہ دوبارہ ٹی وی پہ آتے ہیں دوبارہ اسی طرح سے نورمل انداز میں شوز کرتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس ملک میں لوگوں کو مرنے کے بعد ہی لیجن بنایا جاتا ہے مرنے کے بعد ہی ان کی عزت ہوتی ہے زندگی میں ان کی عزت نہیں ہوتی اور کتنا یہ بڑا دھچکہ ہوگا ہمارے لیے شوے بختر کے لیے ہمارے باقی ہیروز کے لیے جو پاکستان کو سرف کرتے ہیں بابر آرزم کیا سوچے گا کہ آج سے دس پندرہ سال بعد بیٹھ کے اس نے پاکستان کی اتنی ازفزائی کرائی اور جب وہ کسی شو میں بیٹھ کے انالیسز دیرا ہوگا تو ایسے کوئی بھی ہوسٹ روٹ کے اس کو یہ کہہ دے گا کہ آپ چلے جائے یہاں سے تو یہ ہمیں ایک ایک ایکسیمپل سیٹ کرنی ہے پاکستانی گورنمنٹ کو اور سپیشلی عمران خان جو کہ خود بھی کرکٹر ہیں اگر وہ بھی ایکسیمپل نہ سیٹ کر سکے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت ہی زیادہ مایوسی ہوگی ٹھیک ہے عمران آپ کی طرف آوں گا آپ کیا کہتے ہیں فواد چودری سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا ان کو کس طرح سے ان کو اس معاملے کو ٹیکل کرنا چاہیے کیونکہ ابتدائی ریپورٹ بھی آ چکی ہے تو کیا کہتے ہیں آپ مجھے بھی کوئی شکٹ اپ کی کال دیگا دے سکتا ہے اسی طرح کو میں نے پہلے بھی ایک بات کہی کہ اس طرح کوئی بھی موتھا کے انکر کسی بھی سپورٹسمن کو کہہ سکتا ہے تو یہ شکٹ آپ جا سکتے ہیں یہ کوئی نہیں اس پہ ایکشن لینا ہوگا سکت ایکشن لینا ہوگا کیونکہ عمران خان خود ایک کرکٹر ہیں ڈاڈر نو ماند کو دیکھیں اس کو ایک دفعہ آپ محنت پھر کیا آپ لوگ دیکھتے کس طرح اسٹرگل کر کے میں کٹر ہوں مجھے پتہ ہم لوگ کس طرح محنت کرتے ہیں محنت کر کے محنت کرنے کے بعد ہمیں پتہ کس کس لیول سے گزر کر آسے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو چاہیے کہ اس کو معافی مانگے اس سے آنکے اونر آنکھ ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کو چاہیے ضروری کرنا چاہیے باقی یہ بات ہے کہ مجھے بہت ہی دکھ ہوا کیونکہ ساری جو میں نے پروگرم چنل میں دیکھا تھا آئی میں نے پوری تفصیل سے اس کو کلپ کو دیکھا تھا مجھے تو ایزا کرکتر بہت گصہ آیا تھا سیدھی بات میں کر رہا ہوں فواد چودر سے ہم امید یہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو پورا ورلڈ کب وہ بین کرے ڈاٹر نمان کو ٹھیک ہے اس کو ختم کریں پروگرم سے جاتا اونر آرکے وہ شیہ بکتر سے معافی مانگے مہم کی بلکل بات ٹھیک ہے آپ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں دے سکے ابھی تک شیہ بکتر کی اب بات کرتے ہیں جی 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 نیلم آپ کی طرف آوں گا رمبازدت نیلم کچھ کہنا چاہ رہی ہے آخری منٹ ہے پروگرم کا نیلم کیا کہنا چاہیں گی آپ میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے شویہ بکتر کی نہیں انہوں نے پاکستان کی تظلیل کی ہے اور انہیں صرف اس ویلکپ کے لیے نہیں انہیں ہمیشہ کے لیے تیری سے بین ہونا چاہیے کہ اتنے سالوں میں انہوں نے یہ نہیں سیکھا کہ پاکستان ٹیلیویشن پر کام کیسے کرنا ہمیں جو ہیروز ہیں ان کی عزت کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ نیلم ہمارے ساتھ موجود تھی محمد عمران ہمارے ساتھ موجود تھے اور سب کا بلکہ نیلم کا عمران کا میرہ یا عشر تھے یہاں پہ سب کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کو بین کیا جانا چاہیے اور لائف ٹیم بین ہونا چاہیے جیسے ہمارے ساتھ انیلس تھے یا جس طرح چیزیں چل رہی ہیں کہ آیا کہ ماضی میں بھی انہوں نے بہت سارے محرکات ان کے اس طرح کے تھے انہوں نے اور بھی لوگوں کے ساتھ بتتمیزی کی تو جو جو مس بیہیو کیا اس پر انہیں بین ہونا چاہیے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ